ہے دوستو ٹیکنکل آدل میں آپ کا سواگت ہے دوستو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کمپیٹر ہے جو کی سلو ہے اور جس کے قارم آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کمپیٹر کی سپیٹ کیسے بڑھائیں تو آپ بلکل صحیح جگہ پر آئیں یہاں پر میں آپ کو بتانے والوں کی کمپیٹر کی سپیٹ کیسے بڑھائیں آج کمپیٹر کے استعمال کرنے والے لوگوں کی سنکیہ بہت ہی بڑھ گئی ہے آج کی سمجھ میں زیادہ تر کمپیٹر یوزر اپنے کمپیٹر میں میکرو سافٹ کا ونڈو آپریٹنگ سسٹم کا استعمال کرتے ہیں اس لیے آج کی یہ ٹیپس ونڈو آپریٹنگ سسٹم کے لیے ہے تو گائز سمجھ کے ساتھ کسی بھی ڈیوائز کا سلو ہونا تو تاہے جیسے جیسے کمپیٹر پرانا ہوتا جاتا ہے اس کی پاپ وارمنس اور سپیٹ کم جاتی ہے جس کی وجہ سے یوزر کو کئی پرسانی آنے لگتی ہے کمپیٹر کئی وجہوں سے سلو ہوتا ہے کچھ وجہیں تو ہمارے استعمال پر نیرور کرتی ہیں اور کچھ وجہ ہماری گلتیوں پر نیرور کرتی ہیں کمپیٹر کی سپیٹ کمپیٹر کی اسپیسیفیشن پر بہت نیرور کرتی ہے اگر آپ بھی کمپیٹر میں اچھی ریم اچھا پروسیزر اچھی پاور سپلائی ہے تو آپ کا کمپیٹر تیجھ چلے گا اور اچھی پاپورمنس بھی دے گا لیکن کمپیٹر مہنگا ہو یا سستا سمیہ کے ساتھ سبھی اپنی اصلی سمتہ سے کم پاپورمنس دیتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کمپیٹر کی سپیٹ کیسے بڑھائیں تو گائز ویڈیو شٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے تو گائز اگر آپ کمپیٹر کے سلو ہونے کی سمجھ سے گزر رہے ہیں تو آپ کو کمپیٹر کی سپیٹ بڑھانے والے ایکسن لینے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان ایکسن کے بارے میں جانکاری دوں گا جس سے آپ اپنی کمپیٹر کی سپیٹ کو بڑھا سکتے ہیں تو گائز کمپیٹر کی سپیٹ بڑھانے کے لیے آپ کو ان ٹپس کو فالو کرنا ہوگا ٹپس نمبر ون ٹمپریلی فائل کو ڈیلیٹ کریں ہماری کمپیٹر میں ہم ایسا ایسی فائل ہوتی ہیں جن کا کوئی اپیوگ نہیں ہوتا ہے ایسی فائلیں تب بنتی ہیں جب ہم کسی سافٹر یا ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اسے انشٹال کر دیتے ہیں ایسے میں سافٹر تو انشٹال ہو جاتا ہے لیکن اس کی فائل آدھی بچ جاتی ہے کئی بارہ ہم جب اپنے آپریٹنگ سسٹم کو اپڈیٹ کرتے ہیں تو ابھی کچھ ایسی فائلیں بن جاتی ہیں جن کا کوئی اپیوگ نہیں ہوتا اس طرح کی فائل کو ہم ٹمپریلی فائل کہتے ہیں ٹمپریلی فائل کو تین طرح سے آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں نمبر ون اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے اپنے کیبورڈ میں وینڈو پلس آر کے بٹن کو ٹائپ کرنا ہوگا اس کے بعد ایک رن نام کا پروگرام اوپن ہوگا آپ اس میں پرسنٹیز ٹائپ کیجئے اور تی ای ای ایم پی لکھے پرسنٹیز ٹائپ کیجئے اب آپ کے سامنے ایک ٹمپریلی فائل اوپن ہو جائے گی آپ ان کو ڈیلیٹ کیجئے نمبر ٹو اس کے لئے آپ کو سرچ باکس میں ڈسک کلین اپ لکھنا ہے آپ کو ڈسک کلین اپ کا ایک ایپ دکھائی دے گا آپ اس کو اوپن کر لیں اس کے بعد یہ ڈرائپ پوچھے گا آپ سی ڈرائپ کو چن لیں آپ کو جس بھی فائل کو بچانا ہے آپ اسے نہ سیلیٹ کریں جیسے کی ڈاؤنلوڈ اور ریسائکل بینو اور باقی سب کو سیلیٹ کر لیں اور پھر اوکے پر کلک کر کے ان کو ڈیلیٹ کر دیں اس سے آپ ٹمپریلی فائل کے ساتھ انیو بیکار فائل کو بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں آپ باری باری ہر ڈرائیور کو کلین کر سکتے ہیں نمبر تین اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے سیٹنگ میں جانا ہوگا اس کے بعد آپ کو سسٹم سیٹنگ پر جانا ہوگا اس کے بعد آپ کو بائیں طرف دیکھ رہا ہے اسٹوریج کے آپسن پر کلک کر دیں یہاں جانے کے لئے آپ سرچ باکس میں اسٹوریج سیٹنگ کو سرچ کر سکتے ہیں یہ آپ کو سیٹ ڈرائیب میں موجود فائل کے ٹائپ بتائے گا آپ ٹمپریلی فائل والے ٹائپ پر کلک کر دیں اس کے بعد آپ کی ٹمپریلی فائل کو سکین کے جائے گا آپ جن فائل کو بچانا چاہتے ہیں آپ ان کے علاوہ سبھی کو سیلیٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیں اس سے بھی آپ ٹمپریلی فائل کے ساتھ انہو فائل کو بھی ریموو کر سکتے ہیں تو آئیے اب بات کرتے ہیں ٹپس نمبر ٹو جب ہم فائل ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ فائل ڈیلیٹ میں سٹور ہو جاتی ہیں ایسا کرتے کرتے ہماری بہت ساری ریسائکل بین میں فائلیں جمع ہوتی رہتی ہیں ریسائکل بین کا فیچر بہت ہی کام کا ہے اگر آپ کوئی ایسی فائل کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں جس کو آپ ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے تو ریسائکل بین بہت مدد کرتا ہے آپ سمائے سمائے پر ریسائکل بین میں جمع فائلوں کو ڈیلیٹ کرتے رہے ہیں تو شلید اب بات کرتے ہیں ٹپس نمبر ٹری انوانٹیڈ سوفٹر اور ایپ کو انشٹال کریں کئی وار ہمارے کمپیوٹر میں ایسے ایپ ہوتے ہیں جن کا ہمارے کمپیوٹر میں کوئی بھی اپیوگ نہیں ہوتا ہے وینڈو ساتھ بھی ایسی کئی اپلیکیشن اور سوفٹر آتے ہیں جن کا نارمل یوز کے لیے کوئی استعمال نہیں ہوتا ہے جیسے کہ 3D Builder Mixed Reality Portal آپ ان سبھی سوفٹر کو انشٹال کر دیں جن کا آپ کے کمپیوٹر میں اپیوگ نہیں ہے اس سے آپ کی کمپیوٹر پر کم دبا پڑتا ہے اور وہ اچھی پرفومنس دیتا ہے تو شلید اب بات کرتے ہیں ٹپس نمبر 4 ڈرائب کو اپٹیمائز کریں ڈرائب کو اپٹیمائز کر کے آپ اپنی کمپیوٹر کی سپیڈ کو بڑھا سکتے ہیں اس فیچر سے آپ ڈرائب کے اندر موجود سبھی فائل اور سوفٹر کو اپٹیمائز کر سکتے ہیں یہ کرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے ونڈو سچ باپس میں ڈیف ایرائجمنٹ اینڈ اپٹیمائز ڈرائیور سچ کرنا ہوگا اس کے بعد جو اپ دکھے آپ اسے اوپن کر لیں آپ اس سے ہر ریوائز کو اپٹیمائز کر لیں چلید اب بات کرتے ہیں ٹپس نمبر 5 انمانٹیڈ سٹارٹ اپ کو ڈیسیبل کریں آپ کی کمپیوٹر میں کئی اپ اور سوفٹر ہوتے ہیں جو کی کمپیوٹر شروع ہونے کے ساتھ ہی اشٹارٹ ہو جاتے ہیں پروگرام کو ہمیں شٹارٹ اپ پروگرام کہتے ہیں یہ شٹارٹ اپ کمپیوٹر پہ بہتی دباؤ ڈالتے ہیں آپ کو ان سبھی شٹارٹ اپ کو ڈیسیبل کر دینا چاہیے جن کا کمپیوٹر کے ساتھ شروع ہونا جرور ہی نہ ہو اس کے لئے آپ کو سرچ باکس میں شٹارٹ اپ اپ لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو سٹارٹ اپ سیٹنگ کو اوپن کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو سبھی سٹارٹ اپ کی لشٹ ملے گی آپ ان میں سے سبھی انیوسفل سٹارٹ اپ کو ڈیسیبل کر سکتے ہیں تو چلی اب بات کرتے ہیں ٹیپس نمبر سکس وینڈو اپ ڈیٹ رکھیں تو گائش سمجھ کے ساتھ ٹیکنولوجی بھی پرانی ہوتی جاتی ہے اور اس کی جگہ نئی ٹیکنولوجی لے لیتی ہے ایسا وینڈو یعنی آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ بھی ہوتا ہے ڈیولپر ہمیشہ وینڈو کو بہتر اور تیج بناتے رہتے ہیں اور ان کا اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں بہت سے لوگ اپنے ڈرائیب کو ریگلور اپ ڈیٹ نہیں کرتے ہیں اس سے کمپیوٹر بہت سلو ہو جاتا ہے اور آپ نئے فیچر آدھی کبھی استعمال نہیں کر پاتے ہیں اس لئے آپ سمجھ سمجھ پر اپنی وینڈو کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں آپ سیٹنگ میں جائیں اور اس کے بعد وینڈو میں جا کر وینڈوز کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ وینڈوز سٹور میں جا کر اپ کو بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں تو چلیئے اب بات کرتے ہیں ٹپس نمبر سیونٹی سی پیو کو صحیح استان پر رکھیں اگر آپ ایک ڈیسٹوپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ڈیسٹوپ بہت ہی استان گرتا ہے ایسے میں ہم جگہ بچانے کی چکر میں سی پیو کو کہیں بھی رکھ دیتے ہیں جس سے کولنگ کی سمسیہ آتی ہے اگر آپ کا سی پیو گرم ہوتا ہے تو پافومنس تو کم ہوتی ہے سادھی پارڈ میں جلنے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے سی پیو میں ایک سے ادھیک فین ہوتے ہیں جس سے کی ائر اندر آتی ہے اور ہیٹ باہر آتی ہے اور سی پیو ہیٹ نہیں ہوتا ہے آپ سی پیو کو اس پرکار رکھیں کہ سی پیو کا کوئی بھی فین بلوک نہ ہو اور جہاں ہوا کے آنے کی اچھی ویوستہ ہو آپ سی پیو کے پاس زیادہ دوسرا سمان نہ رکھیں جو کہ ہیٹ پروڈیوز کرتا ہو تو چلیے اب بات کرتے ہیں ٹپس نمبر ایٹ ڈیکسٹوپ اپگریڈ اگر آپ کے ڈیکسٹوپ کی اسپیسیفیشن بہت کم ہے تو آپ کتنی بھی کمپیوٹر کی سپیڈ بڑھانے والی ٹپس کو فالو کر لیں آپ کے کمپیوٹر کی سپیڈ پر زیادہ انتر نہیں پڑے گا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کمپیوٹر کی سپیڈ سب سے زیادہ اس کی اسپیسیفیشن پر نیول کرتی ہے اگر آپ کم اسپیسیفیشن والی اپنے جیسٹوپ پر ہائی اینڈ گیمنگ اور ویڈو ایڈیٹنگ جیسے کام کرتے ہیں تو آپ کو اپنے پی سی کو اپگریڈ کر لینا چاہیے آپ ریم بڑھا سکتے ہیں گرافکس کارڈ لگا سکتے ہیں اور آپ انہی طرح سے بھی اپنے پی سی کو اپگریڈ کر سکتے ہیں دوستو یہ کچھ ٹپس تھیں جن کا مقصد آپ کو بتانا تھا کہ کمپیوٹر کی سپیڈ کیسے بڑھائیں اگر آپ کے من میں ابھی بھی کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں تو گائس امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں کہ جانکاری اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سیر کر دیجئے اور ادھک جانکاری کے لیے آپ ہماری ویڈ سائٹ techiadil.xyz پر ویزٹ کر سکتے ہیں اس کا لنکھ آپ کو ڈسکریسٹن میں مل جائے گا ساتھ ہی اگر آپ نے مطلب ہماری ٹیٹوپ چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیجئے اور بیل اگن کو بھی دبا دیجئے آپ کے ساتھ فرمولہ کا دو گئی ایک نئے ویڈیو ساتھ ٹیم فور وچنگ دس ویڈیو